زلحج کا چاند نظر آگیا یکم زلحج بیس جون بروز بنگل ہوگی دلہزہ انتیس جون بروز جمعیداد بنائی جائے گی چیرم مرکزی رویت حلال کمیٹی بولانا عبدالخبیر آزاد نے جلاس کے باپرس کارفرس کرتے ہوئے بتایا کہ کئی شہروں سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہوئی ہے یکم زلحجہ چودہ سو چوالس ہجری بیس جون دو ہزار تئیس بروز منگل کو ہوگی اور عید الازحہ انتیس جون دو ہزار تئیس بروز جمعیداد کو ہوگی کراسی کے پہلے زیالے میں مرتضی وحاب نے ہوتے کا حلف اٹھا لیا ہے چیف علیہ شکمشہ سن نے بیباس پارٹی کے ڈیپیٹی میر سلمان عبداللہ مراد سے بھی حلف لیا تقریب حل برداری میں چیمہ بیباس پارٹی بلہ بٹو زرداری گورنر اور وزیراعلا سن سبائی وزراء اور غیر ملکی سپارکاروں نے شرکت کی کراچی کے پولو گراؤن میں ہونے والی حرب برداری کی تقریب میں چیرمن فیس پارٹی بلہ بٹو زرداری گورنر سن وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ سمیت صوبائی وزراء اور مشیر بھی موجود تھے حلف اٹھانے کے من میڈیا سے گفتگو میں میئر کراچی مرتضی واب نکھا کے پیس پارٹی کی خدمت کے منشور کو آگے لے کر جائیں گے عوام دوست منشور کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور میں اور سلمان اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کیم سی کا ایک ایک رکن کراچی کے ایک ایک ٹاؤن کا چیرمن وائس چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن جیالہ عوضیدار کراچی والوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ہم کراچی سے وفا کریں گے کہ ہم کراچی کی خدمت کریں گے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو جھوڑیں گے تفریق کی سیاست کو نفرتوں کی سیاست کو ختم کریں گے اس موقع پر پیس پارٹی کے جیالوں کی بڑی تعداد موجود تھی جو پیس پارٹی کے ایک منارے لگا رہے تھے کیمرمن سراج عباس کے ساتھ منظر اسی سج ٹی وی کراچی کراچی کو بنائیں گے سواریں گے دھاندی کا الزام لگانے والوں کو کارکردگی سے جواب دیں گے جیمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو پرازم جیالے میئر اور ڈپٹی میئر پر اظہار اعتماد کیا جماعت اسلامی کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مشورہ بھی دیا وزیر خارجہ نے سانہائے نو مئی کی ایک بار پھر مذہب مت کی جاتی کے حلوبرداری میں بلاول بھٹو آئے تو خوشی سے نحل تھے تاریخی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے نون لیگ کے ساتھ تعلقات کے سوال پر کہا کہ مطالبہ سلام متاثرین کی بحالی کا اچھی ورکنگ ریلیشنشپ ہے ساتھ کہا کہ بھی اس پارٹی نہیں ملک میں رہ کے سیاست کرنی ہے اب سے کام شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ نے صباہ حکومت کے ساتھ تعاون کر کے اپنے عوام کے اپنے علاقے کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں جانتا ہوں کہ جیسے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم ازید آپ کے مسائل کے حل نکاریں گے چینمنٹ پیس پارٹی کا کہنا تھا عام انتخابات نزدیک ہیں کراچی خود اپنے مسائل سے مسائل حل کر سکتا ہے نفرت کی سیاست رد کر کے پانچ سال بعد ہم سے جواب لیں کہ کراچی میں کیا ہوا کیمرہ میں سراج عباس کے ساتھ منظر اس وی سچ ٹی وی کراچی میرے کراچی کے انتخابہ پر تحفظہ جماعت اسلامی نے 23 جون کو احتجاج کا اعلان کر دیا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم ورحمان کہتے ہیں دون صدہندلی کے ساسطح نہیں مانتے میرے کراچی کے لیکشن کے دوران پی ٹی آئی چیئرمینوں کی خیر حاضر پر عدالت جی آئی ٹی بنا آئے کرن فاطمہ کی رپورٹ دیکھئے کراچی کے دارہ نور الحق میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم ورحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو آرے ہاتھ دو لیا پریس کانفرنس میں کہا کہ غلط حلقہ بندیوں کے باوجود ہماری سو سے زائد سیتے ہیں الیکشن کمیشن نے بہرحال یہ کام کیا کہ تقریباً آدھی جگہوں پہ ہمیں فارم 11 محصر آگئے رات دو تین بجے تک بھی وہ نہیں مل رہے تھے اس فارم 11 کے مطابق جماعت اسلامی کی سو سے زیادہ نشیستیں دیں اور سو سے زیادہ نشیستیں ہوتیں تو اس کی پروپورشنیٹ ہمیں سیٹیں جو ملنی تھی خواتین کی مزدور کی اور اسی طرح مائنورٹی کی اور یود کی تو وہ سب ملاکر ہماری سیٹیں کم از کم ایک سو پچپن ایک سو ساٹھ ہونی تھی حلقہ بندیوں کے باوجود انہوں نے مزید گفتوہو کرتے ہوئے میئر کے انتخابات کے نتائج کو بھی الیکشن کمیشن اور پی 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 کا گٹھ جوڑ قرار دیا پی 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 اور ای سی پی یہ ہم مانی ہیں اس وقت ان دونوں کا ایک گٹھ جوڑ بھی ہے انہوں نے مل کر ان کے آروز نے نتیجوں کو تبدیل کیا آج تک وہ مسئلہ سیٹل اس لیے نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن نے جن چھے یو سیوں کو ٹیک اپ کیا تھا اس میں انہوں نے صحیح فیصلہ اس لیے نہیں دیا کہ تمام تر شواہیت کے باوجود پیپلز پارٹی کا لگتا ہے لکھا ہوا فیصلہ انہوں نے پڑھ کے سنایا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان نے پریس کانفرنس میں 23 جون کو احتجاجی مظاہرہ کرنے کا بھی اعلان کیا کیمرمین اسامہ صدیقی کے ساتھ کرن فاطمہ سچ نیوز کراچی حیدرمان میں پہلے جیالے میں نے حلف اٹھا لیا کارکنان کا جشن راول شہزیل کا ڈسٹک کانسر ہال احمد پر شاندار استقبال ہوا میڈیا تے گفتگو میں کہا پہلی بار پارٹی کا میر آیا ہے انشاءاللہ عوامی توقعات پر پورا اتریں گے میں نے کسی نشست کے لیے خواہش نہیں کی یہ صرف افاہت تھی میری ابھی ایم پی ایم بننے کی عمر نہیں ہے پڑ سیاست بچپن سے کر رہا پاکستان شدید معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اب ٹانگیں کھیچے کے بجائے معاشی ایجنڈے پر ایک ہونا ہوگا وزیراعظم شباشیف کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں مدد کرنے والے ممالک پر الزام تراشی سے بڑی محسن گشی کیا ہوگی انہوں نے کہا قرص کا صحیح استعمال کر کے جان چھڑوائی جا سکتی ہے وزیراعظم نے پرائم منسٹر نیسل انکویٹیشن ایوارڈ کی تقریب میں سو کامیاب نوجوانوں کو انعامات بھی دی ہے اسلام آباد میں پرائم منسٹر نیشنل انویشن ایوارڈ کی تقریب وزیراعظم کا ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کا تذکرہ بڑھتے کر سے جان چھڑانے کا عظم ٹانگیں کھیچنے کی بجائے معاشی ایجنڈے پر ایک ہونے کا پیغام دے دیا پاکستان کو آج شدید مالی چیلنجز کا مقابلہ کہ ہمیں اس کو فیس کر رہے ہیں میں یہ نہیں چاہوں گا نہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کرزے اور لونز ہمیں لینے چاہیے آج بھی اگر جاگ جائیں اکٹھے ہو جائیں ایک دوسری کی ٹانگیں نہ کھیچیں کوئی حکومت آئے یا جائے یہ ایک نومے کی جنڈا جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا وزیراعظم نے مشکل وقت میں سات دنے والے دوست ممالک کی مدد کو سرہتے ہوئے کہا بعض لوگوں نے چین کے حوالے سے بد گمانیاں پیدا کی بعض لوگوں کے جملے کسنے سے چین نراز ہوا دوست ممالک پر الزام تراشی سے بڑی محسن کوشی کیا ہوگی بلکل دل ٹکتا ہے کہ چین کے بارے میں بعض لوگوں نے اس طرح کے جملے کہے کسے اور بعض بیجا باتیں کی آپ دیکھئے کہ کتنا سخت آپ کو آج چیلنج اس سے واسطہ ہے لیکن چین سمجھ گیا کہ پاکستان مشکل میں ہے مجھے پاکستان کا ہاتھ تھام رہا ہوگا لیکن ہم اپنے جو دوست ہیں اور ان کے خلاف ہم جملے کسے اور الزامات لگائیں تو یہ اس سے بڑی محسن کچھ ہی کیا ہوگی وزیراعظم شباز شریف نے نوجوانوں کی قابلیت کو سراتے ہوئے کہ ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے بعض صلاحیت نوجوان اپنی محنت اور لگن سے عالمی مارکیٹ میں اپنا نام اور مقام بنائیں گے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ آپ کے بہت ہنہار ہاتھوں میں وہ انشاءاللہ محفوظ ہے انشاءاللہ وہی قومیں آگے ترقی کرتی ہیں جن کی نوجوان نسل ان کے ہاتھوں میں ایک ہنر ہوتا ہے یہی قوم کو آپ نے بتایا کہ مشکل ترین حالات میں آپ نے کتنی شاندار آپ نے ترقی کیا اور اپنے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو بڑا ہنمن منایا ہے وزیراعظم نے پرائم منسٹر نیشنل انویشن ایوارڈ پروگرام کے تحت کاروبار کے منفرد منصوبے پیش کرنے والے سو نوجوانوں میں سولہ کروڑ کی رقم بھی تقسیم کی خبریں ہوں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ سیر وزیراعظم نے کرسی حادثے کا ذمہ دار یونان کوزگارڈز کو قرار دے ریا بولے کہ انسانی سمگلوں کے ترکیہ اور لیبیا میں رابطے ہیں انسانی سمگلیں قومی مسئلہ ہے اسے فوری بند کرنا ہوگا انسانی سمگلس کے خلاص سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم نے تحریک انصاف کا ایجنڈا پاش پاش کر دیا ملک دشمن اناصر آج پی ٹی ای کی حمایت میں سامنے آگئے ہیں اس فتنے کا خاتمہ کر دیا گیا ہے سربراہ قافل ایک چودری شدات اسے نجل میں سابق وزیرا لپنجاز چودری پرویز الہی سے ملاقات کی ہے ان کی خیریہ دریافت کی ہے ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں میں ملکی سیاسی حالات سے متعلق تبادلہ خیال ہوا چودری پرویز الہی کی جلد قافل لیگ میں واپسی کا بھی مکان ہے کیمپ جیل میں ہونے والی ملاقات میں چودری شداد حسین کی صاحبزادیں بھی موجود تھے واپس جائیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ چاہیے پوریٹن میں اب تک کے لیے دنائیں دیکھتے رہیے ساتھ چاہیے موسیقی